یہ جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں چاہے گرمی کی شدت ہو چاہے لائٹ کا مسئلہ ہو جتنے مسائلیں مہنگائی وغیرہ سب میرے گناہوں کی نوست ہیں ہم اپنے آپ کو گناہ گارے نہیں سمجھتے آج میں اور ہم آج ہم کہتے ہیں آپ معافی مانگ لوں میرا مسئلہ نہیں ہے نہیں آج میں معافی مانگوں انفرادی سب مانگیں استعمالی معافی مانگیں خدا کی اقسم حالات بدل جائیں گے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ یا ان جو بڑے حکمران ان کا دل کس کے قرضے میں اللہ جب خوش ہوں گے ان کے دل کو پلٹ نہیں کہیں گے اور جو فجر کے بعد رمضان کے بعد حدیث پاک بڑی جاتی ہے وہ ٹیپ لے لو آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نوست کی وجہ سے ایسے حکمران امبر مسلط ہوں گے جو ہمارا جینا حرام کر دیں گے ایسے احکامات دیں گے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو آپ ایسا کر لو اور بھی یہ آٹھ دس حدیث مبارکہ ہیں آپ جب سنیں گے تو آپ سر پر ہاتھ رکھ لیں گے یا اللہ یہ سب تو ہو رہا ہے یہ سارا حدیث پاک میں لکھا ہوا وہ تو ہو رہا ہے سارا ہمارا سیاست سے کوئی الحمدللہ واسطہ نہیں نہ ہم نے اکھبار پڑھنی ہے نہ ہم نے تفسرے کرنی ہے نہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہے نہ ہم نے کسی پر بھوتان لگانے ہیں ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے ہمارا کامِ تیغامِ محبت دور تک پہنچے ہمارا کیا واسطہ کے بغیر سبوت کے وہ کھا گیا یہ کھا گیا ہم کون سے گناہ نہیں کر رہے بھائی ہمارا سلمان گھانچی کی بات یاد رکھنا آدھی مجھے فرضوں کسی نے بتایا کہ پیسے جا رہے ہیں پھیلے والوں سے فرود مت لو سیدھے ہو جائیں گے بائیکارٹ کرو پھل سڑ جائیں گے نفع لے کہیں یہ لوگ ارے بے اکوف رمضان کے مہینے میں کیوں اللہ کا عذاب خرید رہا ہے روز کما کے روز کھانے والے ہیں ہمارے دوست میں پرسوں کئی سے پھل لیا ایک اپنی بھاکتا ہوا آگیا تمہیں پتا نہیں ہے سر پھاڑ دیا ہے آگے پھیلے سے سامان لینے پر لے بھائی سر پھاڑ دیا ارے بے اکوف شریعت میں بائیکارٹ جائز ہے آؤ میرے پاس اتنا بڑا فتوہ حضرت حامیر انتلا لے گا اتنے صفات سے رکھتا ہوا ہے بائیکارٹ جائز ہے یہ بائیکارٹ تو یہودیوں حیسائیوں سے آیا ہے ان کے اوپر عذاب جب آئے گا جب میں اور آپ داریاں رکھ لیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں سودھ چھوڑ دیں درگر سے نیٹ کیبل ٹی وی نکل جائے ان کو عذاب کیسے لگیں گے مر جائیں گے ہارٹ پر ایسا ہوگا مر جائیں گے گر گر کے اندر ان کی چیزیں ہیں اس کی فکر نہیں ہے ناج گانا گر گر میں اس کی فکر نہیں ہے افطار کا اتنا ثواب ہے مرد عورت ساتھ میں گناہ ہو رہے ہیں یہ ان کا ہی طریقہ ہے مخروض دعوت کا یہ نہیں ہٹے گا ارے تو جب کچھ کرنا ہے تو جس زمین سے یہ لوگ سبزیاں خریدتے ہیں بڑے بڑے کاروباری وہاں پر جاؤ تاکہ وہاں پر گنمند دیکھ کر کمس ٹوڑ جائے چھے دن کا یہ غریب پھیلے والے بیچارے یہ کیا اتنا نفع لیتے ہیں یہ بیچارے کو یہ لیتے ہیں جناب بڑی دکانوں سے وہ لیتے ہیں سبزی منڈی سے سبزی منڈی والے لیتے ہیں بڑے بروکروں سے وہ لیتے ہیں کھیتوں سے لگاؤ سب کا پرافٹ لگاؤ سب کا کرایا لگاؤ ٹر کتنے پیسوں میں گرتا ہے وہاں کے بتاؤں بیچارے میں نے اپنے آنکھوں سے ایکسپورٹ پورسسنگ زون ہم جا رہے تھے گیارہ بجے تھے غالباً یا ساڑھے دس بجے تھے لانڈی سے بھی آگئے تو ایکسپورٹ پورسسنگ زون کی جو سڑک آتی ہے میں پھر دائیں طرف درن کرنا پڑتا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے کئی بار دیکھا پتہ نہیں کہاں سے پیدر ٹھیلے کو لیے چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اپنے بھوڑ ماں باپ اور چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے اب پورا جسم پسینے پسینے ساڑھے دس یارہ بچے ہیں پیدل کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں واپس کہاں جائیں گے اور آج ان سے مت لو تم بڑے ٹھیکے دار آگئے ہیں ارے بیوکوف یہ میسے چلانے والے پہلے مفتی صاحب سے تو پوچھ کہ کتنا بڑا تُو گناہ کر رہا ہے اور ان کی بات ماننے والے کتنے گناہ کر رہے ہیں ان کے گھر میں تم نے فاکے کرا دیئے اور تم اکل من دو کے پورو شڑ جائے گا ذرا اپنے اکل کو دیکھو ایک تو ویسے ہی گناہ گا اوپر سے ان غریبوں کی بدعوہ بھی لو وہ بھوکے مریں گے خود ریٹ کم کریں گے ایک چیز ان کو پچاس بھی مل رہی ہے آپ کو ساٹھ میں بیچ رہے ہیں آپ کہتے ہیں چالیس دوں بھوکے مریں گے آپ کو پچاس کی چیز چالیس میں دے دیں گے اور جو تین چار دن ان کا چھولا نہیں چلے گا وہ اور خود پدا نہیں کہاں سے لے کر گھر میں چل رہا ہے معاملہ ایسے تو اور چیزیں نہیں مہنگی ہیں گرم مخالے مہنگے ہیں چ چیزوں کا بھائی کٹ کرو بھوکے مرو پتے کھاؤ گھاس کھاؤ آخر جانور بھی تو کھا رہے ہیں اکل پر عذاب ہے عذاب ان کی بدعووں کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں وہ بچارے اس گرمی کے اندر آپ جاؤ جا کر دیکھو ذرا گرمی کا تیمپریچر کیا ہے اب بچارہ دھیلے لگا رہے ہیں عام لیلو بھائی اب پیاس سے مر رہے ہیں عمروٹ لیلو بھائی خربوزہ لیلو بھائی اور ہم پتھر مار رہے ہیں ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں بڑا دین ک ہمارے ہیں روتے ہیں اللہ والے کہ کیا ہماری بدبختی ہے کہ ان کے بھوڑے ماباپ اور بچوں کو جب آج کا کھانا نہیں ملے گا جب ان کے پاس افطار اور سہری وہ روز کھانے والے ہیں جب ان کے کپڑے نہیں بندے بچوں کے ہماری نالائکیوں کے وجہ سے ہیں تو ان کی آسمان پر نہیں جائے گی وہ ہمارے کپڑوں اور ہمارے بچوں کے کپڑے اور کھلونے ہماری گاریوں کو دیکھ کر یہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا ہے ہمارے سور پر دھیاری کے لیے لوگ مر رہے ہیں ہمارا کیا خوزر ہے بھائی ہم سبزی منڈی سے ہول سیل میں کوئی بھاو کم ہوتے ہیں کیا تو ہم تو سبزی منڈی سے لائیں اور اس گرمی میں آئیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سبزی منڈی پر لوگ تاجد میں پہنچتے ہیں ابھی کہاں مجھے نہیں پتا اس کے بعد سوزوکی میں مال بھر کے آ رہے ہیں ہر دو کلومیٹر پر پولیس کھڑی ہے اور انہیں دس دس ہمیں تو کیونکہ پتا کہ اس لیے ہم اخوار تو نہیں پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ دس کا نوٹ مر جانا چاہیے کہ تاجد کے وقت نے اللہ تعالی کیا مہربانیہ فرما رہے تو حرام لے رہا ہے حرام کھا رہا ہے جگہ جگہ دس کا نوٹ 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 یہ پیسے وہ ہم سے نہیں نکال لیں گے کیا تو پچاسی چیز لائے ساتھ میں بیشنی تھی پیسٹ میں نہیں بیشیں گے جاؤ ان کو بھی پکڑو جہاں سے اصل خرابی ہے وہاں پر نہیں گنتے اور بھائی زمین کتنے کی ہے کھات کتنے کی ہے میں اور آپ چاہتے ہیں میں پراف ہی صاحب سے پوچھیں مرچوں لال مرچوں کی قراب اترتی ہے ہندو سب سے پہلا بیپاری ہندو ہے ساری لے کر اپنے گدا میں بڑھ دیتا ہے اب لاؤ مرچیں مرچیں تو نہیں ہیں نام نہیں بتاتا میں جاؤ اس سے ہندو سے جا کر لو ہندو صاحب مرچیں چاہیے کہ یہ بھاؤ ہیں کہ دیدے بھائی دیدے بھائی دیدے بھائی ہندو کو بھائی کہہ رہے ہیں جاؤ پکڑو اس کو اسٹاک کرنا جائز ہے لیکن جو کرتے ہیں ایک تو اسٹاک ایسا ہے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہیں اور اس طرح کا اسٹاک یہ منائے اب کون سا یہ بچارے اسٹاک کرتے ہیں کاش کہ اللہ پہلے میرے دل میں بات اتار دے اور جو بتمیزیاں کر رہے ہیں ہمیں ان کو روپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہمارے سر پر اٹھا کر مار دیں گے بائی کارٹ کے بارے میں ٹاپک کا شارٹ کلپ بنائے تو فائدہ ہوگا یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے تاکہ چھوٹے تاجر ہمیں نہیں پتا ہے سوت کا معاملہ ہے امیر امیر تر غریب غریب تر لیکن بن جائے گا اس میں تو بہت اس پاک سے یہ تاہر جلانا یہ بلاک کرنا راستے کو یہ جلسہ جلوس یہ بائی کارٹ یہ عملات کو نقصان پہنچانا یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام آباد کی بات ہوئی نا اسلام کی تو بات نہیں ہوئی ورنہ یہ ایمبولنسوں میں لوگ مر رہے ہیں عورتیں بچہ جن رہی ہیں گھانا لے جا رہے ہیں مریض کے پاس روڈ بلاک ہے پتھرہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آیا جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں وہ گناہ کس کو ملے گ پتھرہ ہو رہا ہے